رہے 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 ر ولی ما لیہا لوگ چار چیزوں سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں جس نے پہلی چیز جو لوگ کرتے ہیں مسلمان کرتے ہیں نکاح لوگ کرتے ہیں وہ اس کے مال کے وجہ سے پھر فرمایا ولی حس ابھیا اس کے خاندان کے وجہ سے پھر فرمایا کرا ولی جمالیہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور پھر فرمایا چوتھا ولی دین ہیا اس کے دینداری کی وجہ سے اے مسلمان نوجوانوں تمہارا ہاتھ مٹی لگو تم دینداری کو لازم جاننا اس کے علاوہ کوئی چیز کو لہات میں نہ لات دینداری کو لات دینداری کو پہلا لوگ چار چیزوں کے وجہ سے کرتے ہیں ان کے پاس لاس دینداری ہے اے مسلمانوں تم فرص دینداری کو پھر فرنس دینا یہ بتایا جا رہا ہے حدیث میں لوگ چار چیزوں کے دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کتا لزو علی مالیہ اور کتنا جس کو ہم کہیں گے صحیح خاکا کھیچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کی باتیں لوگ کرتے تھے آج ہم مسلمان یہی کرتے ہیں سب سے پہلے کیا چاہیے لڑکی کے اندر بھائی بیٹی کس کی ہے ساتھ لائیں گی کتا کم از کم ساتھ لے تو مرنے کے بعد کتا ملے گا اور کچھ نہ ہو تو کم از کم جاو والی ہو تو مہنے واری کتا لائیں کچھ نہ کچھ تو ہو سمپل نہیں پہلے ایک زمانہ تھا آج بھی ہے اب کیا بولتے ہو فیریس کی ضرورت ہی نہیں ٹونٹی فائی تاؤزن پر من سیلری آجاؤ کو مسئلہ نہیں کہ تو ہر مہنے یہ اپنے ہی جب میں آئیں گی تو سب ہو جاتا ہے ضرورت نہیں مانگنے گی ایک ٹائم مانگ کیوں زالیل ہونا آئے تو بعد میں مطبع ریگولر اگر کوئی مرغی سونے کا انڈہ دے تو ایک بار کیوں کٹنا اس کو پھر آرام سے پھر جوہر زندگی بار پانچیس کی بھی پہتیس بھی ہو جائیں گی پانچیس کی پھر چیلیس بھی ہو جائیں گی چیلیس کی پچاس بھی ہو جائیں گے پھر اپنا بیٹا تھوڑ دن میں کام کرنا بھی چھوڑ دیں گا کیوں تو وہ تو ماشاء اللہ لاری نا کما کی پھر اس کے باب اگر اور اچھا ہے تو پھر پانچیس الکس سے آپ انہوں لائیں گے مطلب بیوی بیوی نہ ہوئی بچاری ایٹی ایم مشین رہتی ہو کارٹ دالو اور سواپ کر کے نکالو پیسہ کارٹ دالو اور سواپ کر کے نکالو پیسہ اور پاسورڈ کیا ہوتا چھوڑ دوں گا جلیس دیتی ہو پاسورڈ چھوڑ دوں گا باب کے پاس بھیج دوں گا زلیل کر دوں گا چوروں کی مار ماروں گا یہ کروں گا بدنام کر دوں گا جلیس سے بیچاری بابا کوئی جا کر رہا ہے اب بائیسہ ہو جا رہا ہے بچوں کا سوچ تو تیرا کیا ہوں گا لا جلی باب کے پاس سے ولی مالیہ آج وہی ہو رہا ہے کتنی افسوس کی بات ہے مردوں کو اللہ نے خوام خوام کمائے لانے والا مطلب اس کا ہاتھ اوچھا ہے وہ ذمہ دار ہے وہ سر پرست ہے وہ خرش کرنے والا ہے وہ ذمہ داری اٹھانے والا ہے الرجال و خوامون اللہ نے نساء قرآن کہتا ہے مرد کو اللہ نے خوام بنایا اس لئے کہ تم کمائے کر لاتے ہو یہ افسوس کی بات ہے اور حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہمارا مسلمان نوجوان شادیخ وقت بولتا ہے کھلا پیس ولی ماں لی ہا دوسرا فرمانے ولی حسابیہ ننیال دادیا خاندان کے وجہ سے لوگ کرتے ہیں کر سکتے آپ بھی دینداری کے بعد خاندان پہلے نہیں خاندان کے وجہ سے کرتے ہیں آج بھی ہوتا ہے ارے لڑکی وہ خاندان کی کر لو وہ خاندان کی یہ فضائل ہے وہ خاندان کی یہ فضائل ہے وہ خاندان میں گئے تو یہاں فوٹو آ جاتی وہاں ہو جاتا اس میں نام ہوتا وہ سوسائٹی میں ہوتا دینداری بات میں دیکھیں گے لاکب بنا سکتے کر لو چل ہو گا تیس طرح آپ نے فرمایا ولی جمالیہ اور خوبصورتی جو کہ آج کے دور میں مالدار لوگوں کے لئے فرس پریفرنس یہ رہتا ہے لڑکا مالدار ہے تو اس کے لئے مالداری زیادہ نہیں ہوتا پریفرنس خوبصورتی ہوتا اکثر لوگوں کے لئے مالداری ہوتا خوبصورتی خوبصورتی اور خوبصورتی کی کیا سٹانڈرز اور پیمانے وہ ہمارے سیلف کریٹیڈ پیمانے ہیں ہمارے اپنے بنائے پیمانے ایسے پیمانے ایسے پیمانے ایسے پیمانے جس کی تعلق سے میں چیلنج کرتا ہوں اپنے بیٹیوں کو ایسا پیدا کر کے بتانا پھر وہ پیمانے اپنے ہونے والے بیویوں پر تم لگانا اور اس سے جانچنا ان کی خوبصورتی کیا ہے سمجھ رہا خوبصورتی کی پیمانے ہیں کیسے پیمانے ہیں شیڈ کارڈ لے کے گھومتے ہیں شیڈ کارڈ شیڈ کارڈ لے کے تھوڑا سا ملکی وائٹ ہونا تھا اپنے کو انہوں سنو وائٹ دکھ رہے نہیں چلیں گے انہوں سنو وائٹ ہے تھوڑے زیادہ گورے ہو جا رہے اپنے کو ملکی تک ٹھک تھا اپنے کو اس سے اوپر والا کلر وائٹ نہیں ہونا تھا یہ حالت ہے شیڈ کارڈ لے کے اس لئے میں کہا رہا جو پیمانے تم اپنے بیویوں پر لگاتے ہو ہونے والی جو پیمانے عورتی جو بہووں پر لگا رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں ایسی بیٹیاں اور ایسی پوتیاں پیدا کر کے بتا رہا ان شیڈ کارڈ کے ساتھ کی اپنی بیٹیوں کو ایسا گھورا گھورا جیسا آپ چاہ رہے تھے شیڈ کارڈ کے پیمانے خوبصورتی کی پیمانے ہمارے نوجوانوں کی نظروں میں چمکے ہوئے چمکے ہوئے بڑی افسوس کی بات ہے نوجوانوں دینداری سب سے بڑی خوبصورتی یہ مل گئی نا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملی کسی کو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملی کسی کو ایک نیک بیوی اس سے اچھی چیز دنیا میں کچھ نہیں ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا تمام جمع کرنے کی چیز ہے لیکن خیرو متائی دنیا المراتو صالح سب سے بہترین جمع کرنے جیسے کسی کو ملی تو نیک عورت ہے نیک بیوی اس سے اچھی کوئی چیز اس سے اچھی کوئی چیز یہاں خوبصورتی کی مردوں کے بڑے ہمارے نوجوان ہیں کے پیمانے اب آکے پوچھ رہے امی پوچھ رہے بیٹے کیسی ہونا تو امی کو وہ ادھار سے بولتا وہ جو فوٹو میں دکھ رہی ہے امی وہ ایسی ہونا فوٹو میں کون ہے موڈل ہیروئین یہ ہو جو ہونا تب امی بولتے بیٹے یہ تو ایک ہے اور پورے دنیا کوئی ہونا یہ یہ تو نہیں لاسکتے اس جیسی ڈھونو اب انہوں نکل جاتے لے شیڈ کارڈ کے ساتھ فوٹو اس جیسی ہونا پھر وہ جو رشتہ لاتے ان کو بلتے ہیں مشاتہ کو یہ ذرا ایسی والی ہونا تھوڑا سا وہ ہیروئین دیکھیں نا ہاں بس بس ویسی ڈھون کے لاؤں اب وہ بھی پرشاہ آپ کہاں سے لانا ان کے لئے ہیروئین جیسی ہے اگر وہ ٹھیک ہے میں ڈھون کے لاتے اور بس نکلتے ہیں مجوانوں میری بات کان کھول کے سنو شانہ کا ہوا کہاں جا کے بیٹھتا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مشاری مت کرو اس معاملے میں جس معاملے میں تمہیں خود اختیار نہیں کہ اپنی بچیوں کو ایسا پیدا کر سکو اس معاملے میں خوبصورتی کے ناک ایسی ہو دات ایسے ہو بھوے ایسی ہو بال ایسے ہو داتوں میں گاب اتنا اتنا ہو چال ایسی ہو یہ تم اپنے بچیوں میں میں نہیں پیدا کر سکتے ہو یہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہے تو پھر دوسروں کی بچیوں میں کیوں سلاش کرتے وہ چیزیں جو خود اپنی نفس میں نہیں پیدا کر سکتے ہو تم کوششن یہ ہے شیڈ کارڈ لے کے گھوم رہے ہیں لاکھوں کے اور ہزاروں کے دل توڑے جا رہے ہیں لوگوں کو عذیت یہ دی جاری ہے ان کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھایا جا رہا ہے ہم آنے والے مٹھائی میں یہ ہونا پھلاں چاہ ایسی ہونا یہ ایسا ہونا پھلاں کھانا ہونا یہ مشاتہ بیچ والے بینڈل مین کے ذریعے سب بول دیتے ہیں وہ بچارے ہر چیز کر رہے ہیں ریجیکٹ 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 ریجیکشن کی وجہ کیا ہے کسی کی مانگ بڑی ریجیکٹ اللہ اللہ مانگ بڑی بال کم ہے مانگ زیادہ دیکھ ریجیکٹ دات میں گیاب زیادہ تھا ریجیکٹ کان تھوڑا سا ایسا تھا ریجیکٹ فولان چیز ایسی تھی ریجیکٹ چلتی تو تھوڑا جھوکی بھی تھی ریجیکٹ وزن تھوڑا زیادہ ہے ریجیکٹ خط تھوڑا کم ہے ریجیکٹ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ سلوک یاد رکھو نوجوانوں اور یاد رکھے نوجوان کے والدین خاص طور سے ماں کیونکہ والدہ بہت وہ رہتی میری بہو ایسی ہونا یہ بات خاص طور سے یاد رکھے تم جتنا لوگوں کو تقلیف دوں گے آج سائیکل میں تم یہاں کھڑے ہو کل زمان آئیں گا تم یہاں ہوں گے اور کوئی اور اس جگہ کھڑا ہوں گا اور تمہاری پوتی اور تمہاری بیٹی اس جگہ ہوں گی جس جگہ یہ لڑکی کسی زمانے میں تھی اور جو کیڑے تو اپنے اس میں چنے تھے نا اللہ رحم کرے میں بدوانی دے رہا ہوں لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ حقوق العباد کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے وہ آخرت کے لئے نہیں چھوڑتا نہیں بتاتا پھر آدمی بولتا کہاں کا پسینہ کہاں رہا ہے یار میں نے کتنی لوگوں کو تقلیف دی پھر اپنے بی بی کی کہتا ہے معافی چاہتا ہوں بیگم سے بہت تقلیف دی تھی میں نے اور کئی لوگوں کو تمہارے علاوہ معافی چاہتا ہوں وہ آسو تب کام کے نہیں ہوتے ابھی سمجھ جائے ریالیٹی پہ آ جائے حقیقتوں کو سمجھے ایک عورت آج میرا درس کوئی ساسوں کے اور عورتوں کے خلاف نہیں ہے لیکن آج میرا درس حقیقتوں پر ممنی ہے ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لئے بہت علاش کرنے نکلتی ہے یہ اس کی کیفیت اور وہی ایک عورت جب اپنے بیٹی کے لئے دامات دھونتی ہے اس کی کیفیت رکھتا ہوں انسانی ذہن اس کا خاک آپ کے سامنے آ جائیں گا ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لئے بہو مطلب اپنے بیٹے کے لئے ایک بیوی تلاش کرنے نکلی ہے اپنے لئے بہو تلاش کرنے نکلی ہے کینگ بن جاتی ہے کینگ سمجھتے نا بادشاہ بھائے انہوں آرے تو پورے لوگ غلام کیسے ایسا نچھاور ہے نا دب جو لڑکی کی جو والدہ ہے ان کی چچیاں ہیں ان کی پھوپیاں ہیں ان کے گھر کی عورتیں آئیے 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 پھر انہوں آکھ ایک دم سیلٹ کرتے ہیں بچی آرہی ایک دم بیٹھے ہوئے ہاں آرہی ہے یہ کرو چل کے بتاؤ دکھپٹہ ہٹا کے بتاؤ ہس کے بتاؤ داد پورے ہے کیا آہ زور سے ہسو پچھے کی داڑیں چک کر لو فلاں ہے کیا ترہا کھا کے بتاؤ یہ کر کے بتاؤ فلاں کر کے بتاؤ اس کے بعد گھر جا کے ریجیکٹ پھر وہ بیٹھے والا میڈل مین بوچھتا رہے کیوں ریجیکٹ کر دیا آپ نے وہ مشاتہ یا بیش میں ہوتے لوگ کیوں ریجیکٹ کر دیا اگر بچی اممہ کے جیسے ہوتی نہیں تو کر لیتے تھے بچی عجیب ہے کس پر چلے گی کی اممہ اتنی خوبصورت ہے اس کو دیکھ کے ہم چلے گا گھر میں بچی تو عجیب ہے نہیں بولے وہ اببہ بچی چلے گئے آہا اببہ کو دیکھ لیتا ہے اچھا جاتیش نہیں تھے ہم ارے ما شاء اللہ ما شاء اللہ دوسرے جگہ دیکھو اب مشاتہ دیکھو میڈل مین اب دیکھو تم اببہ اور اممہ دونوں کو دیکھ کر میں کوئی لڑکی بتا ہوا بیچ میں کوئی پھر دوسرے جگہ پھر باس کنگ گاڑی آ رہی ہے تو انتظار ہو رہا ہے کہ لڑکی کی آ رہی ہے آدمیوں میں بھی ہوتی یہ چیزیں لیکن کم ہوتی ہیں عورتوں کے مخابل چوئیس عورتیں کرتی بہو کی آدمی دکھاتی ہے کہ میں دیکھو ہونے والی بہو ایسی ہوں گی تو وہ آدمی جو سوسر بننے والا وہ دیکھ لیتا لڑکا یہ دیکھتے ہیں نا چنگی رہتے والے اور یہی وہ بہنیں بھی ہوتی کبھی اکار دولے کی بہنیں کبھی ان کی بھی شادی نہیں ہوئی کبھی کبھی یہ تو سوچنا ان بہنوں نے جو دوسری لڑکیوں میں کیڑے چنتی ہے ایک تمہاری بھی شادی ہونا باقی یہ یہ تکلیف دوں گی نا اللہ تم کو بھی ایسی گھسائیں گا والا ہی لوگوں کی دل سے بددعائیں نکلتی ہیں لڑکیوں کی عمریں ختم ہوتی چلی جاری ہی ہمارے چکروں کو ایسے شادی کے جامنے بنائیں سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب یہ جو خاتون سیکنڈ ریجیکٹ تھرڈ ریجیکٹ پورٹ ریجیکٹ گھر اچھا نہیں تھا کب اچھے نہیں تھے چادر اچھی نہیں تھے کلر اچھا نہیں تھا یہ اچھا نہیں تھا محلہ اچھا نہیں تھا سوسائیٹی اچھی نہیں ان کا مچھی نہیں تھی باپ برابر نہیں تھا ماں برابر نہیں تھی ماں برابر نہیں تھا اس سے جھگڑا تھا اپنا پہلے گھور کے دیکھے تھے ایک صدی پہلے ہم کو انہوں نے فراہ کیے تھے یہ کیتے اس کے بعد ایک ان کو جہور پری کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اور الحمدللہ آنے کے بعد جو کرتی ہے وہ جو کرتی ہے وہ ایک بات کا علاقی خصہ ہمیں چکر میں جائیں گے سیلیکشن کرائیٹری جب سٹیف ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے تو پھر چوئیس جو نکل کر آتی وہی وہ زبردست رہتی ہے اب یہ ہو گئی بہو لے کر آ گئے اور بیٹا بھی خوش اور ساز بھی خوش جب وہ مجلسوں میں جاتی ہے اپنی بہو کے لے کر تو جو داد لوگ دیتے ہیں واہ واہ کیا بہو ہے وہ داد لے کر وہ خوش ہوتی ہے شعرہ شعر خوش ہوتی ہے نا شعر پہ کچھ بلکتا ہے شکریہ تو وہ داد خوش ہوتی ہے کہ میری بہو پہ کیا داد دے رہے کیا گولڈن ہیڈ سے آپ کی بہو کے شکریہ شکریہ داد لیے جا رہے اوہ کیا آپ کی بہو ہے سلم ڈرم بلکل ایک دم بلکل ففٹی ففٹی ٹو کے اندر ویٹ بلکل جو آپ چاہ رہے تھے ماشاءاللہ ہائٹ ماشاءاللہ جو چاہیے تھی فائی فور تو فائی فور سے ایک ایم ایم بھی زیادہ نہیں ہے جی کیا لائے ماشاءاللہ شکریہ داد لیتا ہے ہمارا نوجوان بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو لے کر کچھ دن کم از کم برخہ کرتی بھی تو کچھ دن لے کر گھومتا ہے تاکہ سماج اور زمانے کو بتایا لوگ کہے وہاں جی وہاں کیا لائے ہو کیا لائے وہاں کیا لائے بھائی تو اپنے بیوی تمہاری تمہارے جیسی ہو بیوی ہو وہ لے کر گھومتا ہے داد لیتا ہے اب یہی ماں اب نکلی اپنے بیٹیوں کے لیے داما دھونڈ رہی ہے سمجھ رہے ہیں داما اب اسی کی حالتی بھالوں جب بہو دھونڈ لے گئی تھی وہ پہلا کیس کنگ اب داما دھونڈ لے نکلی ہے یہ والد یہ والدہ اور یہ بھائی اپنی بہن کے لیے رشتہ دھونڈ لے تو اب یہ تینوں غلام کی شکل میں رہتے ہیں ارے بہت اچھی بچی ہے کوئی تو بھی کلیت اچھا ہے تھوڑا سا وزن زیادہ اس میں کیا ہوتا صحت اچھی چیز ہے نا تو ماں یہی تو میں بول رہا ہوں پہلے اتنے لوگوں کو تم نے صحت کے وجہ سے تو ریجک کیا جب نہیں یاد آیا ان کی بھی تھوڑی صحت زیادہ تھی لیکن وہ بچے ہیں بڑی کام کی بچیاں تھی پہ نقص نہیں تھا صحت اللہ کی نعمت ہے نعمت ہے اس میں کیا ہے وزن نہیں نہیں ہم تو ویٹ مشین لے گئی نہیں کلیتے جب پچاس کلوں سے اوپر ہونا ہیچ نہیں پوٹی پائیٹو فیفٹی میری بیٹی میں تھوڑا وزن زیادہ ہے لیکن چنچل ہے یہ ہے وہ ہے یہ تو مسئلہ تھا نا اب بھیکاری ایک دم غلام رہے کوئی تو کر لے میری بیٹی بہت فلاں ہے تھوڑی خالی ہائٹ کم ہے اس کا ہاں یہ تو مسئلہ تھا نا بہو کی تلاش میں تو وہ پورا ہائٹ کم ہے لے کے گھوم رہے تھا پیمانہ نہیں نہیں پائیٹو نہیں چلیں گے پائیٹو چھونا دینداری بھی اچھی ساں بھی لیں پائیٹو فائی ٹھری بھی رہتی تو شاید ایڈزس ہو جاتا تھا فائی ٹھور کی ایکسپیکٹیشن ہے ہماری سمجھ رہا اللہ رحمہ کریں یہی یہی لڑکا جو اپنے لئے اتنی لڑکیوں کو ریجیک کر چکا تھا اپنی بہن کے لئے اپنے دوست کو بھی کبھی کہتا ہے ارے بہت اچھی ہے رہی میری بہن بہت کام کی ہے رہے تھوڑا صحت زیادہ ہو گئی تھوڑی آئیٹ کیا ہوا دیکھو تمہارے وقت یہ نہیں سوچتے تم نے کبھی ہماری بہنوں کو ریجیک کرتا ہے جب آ کر تو نہیں نہیں میں کوئی جب سمجھ میں نہیں آیا آپ میں کو بہت سوچتا ہے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ابھی سمجھتے رہو تم تھوڑے دن اور قیفیت کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا ایسے دو رول کیسے ہو سکتے ہیں ایک لڑکے کیسے دو رول کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک وقت جب وہ اپنے لئے لڑکی تلاش کرے تو کرائیٹریوں کی لائن لگ جائے اور اپنی بہن کے لئے ایکسپیکٹیشن کرے کہ کوئی لڑکا خبول کر لے اس کو جب تم یہ اصول بناتے ہو اپنے خود ساتھ